اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور اور آج ہمارے پورٹ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار آگا اقرار حارون کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں صحافت کے ساتھ کئی دہائیوں سے وابستہ ہیں اور حالات حاضرہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ پل پل کی جو ڈیویلپمنٹس ہیں اس سے یہ جڑے رہتے ہیں اور ان کے پاس معلومات کا خزانہ بھی ہوتا ہے اور ان کا تجزیہ بھی سننے لائک ہوتا ہے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آگا صاحب بہت شکریہ مصورد جی قرار بھائی آج ایک نئی ڈیویلپمنٹ آئی ہے ایک نئی دھمکی ملی ہے حکومت کو احتجاج کی اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی پی ٹی آئی تو بھی ہے ہی میدان میں آپ کو پتا ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے جمعیت علمہ اسلام اور مولانا ان کی طرف سے اور ایک لیجسیلیشن کو جواز بنایا گیا ہے یا ان کا یہ مطالبہ ہے جو اس کو کہہ لیں اس حوالے سے پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے وہ بھی بلوا لیا گیا ہے اچھا یہ وہ قانون سازی ہے جو جڑی ہوئی تھی چھبیسویں آئینی ترمیم کے ساتھ مولانا یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور یہ اسمبلیوں سے منظور ہو گئی تھی اور بلکل وہاں سے واپس ہوئی ہے جس کی کوئی تک نہیں ہے صدر کے دسکت نہ ہونا اور وہ بھی آصف علی زرداری تو ان کا گلہ جائز بنتا ہے اور جو رد عمل دے رہے ہیں وہ اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے بہت شکریہ منظور بہت آپ نے ایک سینسٹیف ایشو آج دکھا ہے سینسٹیف اس لیے کہ اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلق ہے وہ دو ہزار چودہ سے لے کر آج تک کا ہے اور اس پہ میں آپ کی اجازت سے تو بات میں جاؤں گا جہاں تک بات ہے مولانا صاحب کا گلہ کرنے کی تو گلہ تو مولانا صاحب کا کسی حد تک جائز ہے کیونکہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بینا اٹھایا تھا کہ وہ ان کی ترمیم کو ایک راستہ نکالیں گے اس کے لیے تو دیفنیٹی ڈیل تو وہ کر رہے تھے مولانا صاحب کے ساتھ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرس بھی ہوئی تھی اور جس میں یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کلیر تھی کہ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جو مدارس والا ایشو ہے اس کو انہوں نے ٹیک کر دیا تھا انہوں نے کہا ہاں 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 جی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب وہ جا اب پریزر صاحب اس پہ سائیڈ نہیں کہا رہے ہیں انہوں نے واپس نہیں کیا اب اس پہ بنانا پڑے گا آپ کو انہی کے آہ جس کو کہتے ہیں کہ تونو آہ جو مشتر کا اجلاس چور کا اجلاس تو گسہ تو ملارہ صاحب کا درست ہے لیکن وہ آپ اگر اس کو جو بل پاس ہوا وہ بھی کمپرو بائز پوزیشن نہیں ہوا اگر آپ اس بل کو سامنے رکھتے ہیں دو ہزار چوتہ میں جب اب اب انہی کے نیب بنا تھا اس کو صاحب نے رکھ کے دونوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بل ان اکارڈنیس ٹو نیب نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق نہیں ہے وہ بھی میں نے صحیح کہا تھا کہ آپ اجازت دیں گے تو ہم اس کی بیگران میں جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پاک سائی پیورس پارٹی کی اپنی ایک سینڈنگ پوزیشن ہے بہت سائی چیزوں میں جس کے بیچ میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایکسٹریمزم کے بارے میں ان کا زیرو ٹولرنس ہے اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بی بی شہید جو ہیں وہ تو یعنی کے وکٹم بھی اس ٹیررزم کی ہوئی ہے تو مدارس کے بیچ میں مدارس کے ریجسٹریشن ان کا جو سلیبس ہے اور اس میں جو ان کا سٹرکچر ہے اس میں جو وعدے اس قوم کے ساتھ اس زمانے کے اپنے یعنی کیا پولیٹیشن جن میں مناسب بھی شان نے کیے تھے وہ بل ان مادوں سے بہرحال کانٹرٹیکشن کرتے ہیں اور اب اس کو ایک پولیٹیکل لیوریج کے طور پر آپ نہ اس وقت مرانا صاحب نے وعدہ کرتے اس وقت مرانا صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جب آپ نے وعدہ کیا تو اس کو پڑا کرنا چاہیتا ہے اور صرف وعدہ نہیں تھا آپ نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اس کی منظوری بھی کروا دی تو یہ برحال ایک بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک غصہ جائز تو بنتا ہے لیکن کیا پردے کے پیچھے کوئی اور بھی چکر تو نہیں چل رہا کہ یہ پھر پارلیمنٹ سے کوئی نئی قانون سازی کی ایک اور قس آنے والی ہے جس کو بنیار فراہم کی ہے مولانا نے یہ جو دو ہفتے کے لیے ابھی جلاس ہوگا سومی اسمبلی کا پھر سینٹ کا بھی بلائے جائے گا اور مشتر کا اجلاس بھی ہوگا تو اور کچھ چیزیں پینڈنگ بھی ہیں جیسے ابھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا جو علامیہ تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ قانون سازی پہ بڑا فوکس ہے اور اس کی بقاعدہ طور پہ ایک ڈیمانڈ بھی رکھی گئی ہے میں تو سمجھتا ہوں جو آپ کی ملٹی اسٹیبیشمنٹ ہے فوجی قیادت ہے اس کی طرف سے فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے حوالے سے تو کیا پھر یہ بھی ساتھ ہو جانی چاہیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک بات ہے کانسٹویشنل امینڈمنٹ کی وہ اس کی بھی پوسیبلیٹی اپی جگہ پہ ہے لیکن آپ ریسنڈی آپ دیکھیں کہ کانسٹویشنل امینڈمنٹ بغیر کی ہوئے کیا کیا چیزیں چینج نہیں ہوئی ہیں ریسنٹلی ٹھیک ہے تو راستے تو بہت ہے جہاں تک بات آپ نے کی ہے فیک نیوز کے بارے میں میں کالی ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا تو اس آرٹیکل لکھنے میں نے کہا توٹی میں ریسرچ کرلوں تو چیف آف دی آبی سٹاف جو ہیں جنرل آسف مریر صاحب کم سے کم سات دوہ سیون ٹائم وہ یہ بہت سٹرونگلی اس پوائنٹ کو اٹھا سکے ہیں جو ہیں کہ فیک نیوز کا اور پروپگینڈے کا اور پروپگیشن کا یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھار کے لیے سب سے خطرناک لیتھل ویپنز کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور اس پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ میں نے پڑھی قریباً دنیا کے نائنٹی ون کانٹریز ایسی ہیں جنہوں نے پچھلے پائنچ سال میں ریسرچز کی ہے اور اس کا سب کا ریزلٹ یہی نکلا ہے کہ جو یہ فیک نیوز ہے یا جو سوشل میڈیا ہے بلکہ فیک نہیں چھوڑیں سوشل میڈیا کو ان کا خیال یہ ہے کہ لانچ چیز لیے کیا گیا ہے کہ ڈیولپنگ کانٹریز کی جو ویکر ڈیمکریسی ہیں ان کو منیپولٹ کیا جائے ان کو ختم کیا جائے وہاں پہ ریولوشنز لائے جائیں کلر ریولوشنز لائے جائیں ان کے ساتھ جو مرضی کیا جائے تو یہ تو ایک بات ان کی سچی ہے اور پاکستان میں جسے دیوائیٹ پیدا کی جارہی ہے سوشل میڈیا کے ساتھ فیک نیوز کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں اور بدکسمتی آئیم سوری مجھے معاف کیجئے گا آئیم سوری جو ڈیمانڈ ہیں فیک نیوز کو ختم کرنے کی جو پاکستان آدمی بھی چاہ رہی ہے جو میں جا رہا ہوں جو آپ چاہ رہے ہیں جو ہر پاکستان کا وہ شخص جا رہا جو پاکستان نے محبت کرتا ہے وہ ڈیمانڈ آج تک نہیں پوری کی گئی ہے پیکا بنایا گیا کسی اور مقاصد کے لیے پیکا بنا ہی غلط تھا پیکا کا جو پہلی ڈال میں رکھی گئی وہ رکھی گئی صرف پولٹیکل پارٹیز کے اوپر بات تا کی جائے وہ رکھی گئی اس زمانے میں جب پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنے آپ کو بچارہ چاہ رہی تھی اپنا یعنی کے پروپرگینڈا سے پیکا اس جگہ کا جو فارمیشن میں جتنی مرضی آپ چینجز کر لیں وہ فیک نیوز کو روکنا پیکا گا مجھے کام نظر نہیں آتا ہے آپ اس کا نام یہی رہنے دیں لیکن وہ کمپلیٹ اوور آلی آپ دیکھیں ابھی نو مئی سے لے کے اب تک بہت مرتبہ یہ بات بھی ہوئی ہے اور کہا گیا کہ نہیں چھوڑا جائے گا زیرو ٹالرنس ہے اور کمیٹیاں بھی بنی ٹاسک فورس بھی بنی ابھی پھر ایک بنی ہے لیکن کاروائی تو ابھی آپ دیکھیں ہمیں نظر آئی ہے بارہ بندوں کو سوشل میڈیا پہ فیک نیوز یہ جو چوبیس نومبر والا سارا سینیریو تھا اس شکر میں ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں مختلف شہروں کے ہیں پھر پانچ کی آج بھی خبر آئی ہے ساتھ کی ساتھ کی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر قانون تو پھر اس کا مطلب ہے موجود ہے اگر ابھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں لیکن عمل درامت کس نے کرنا ہے ویل کس کے جو اس کی حکومتی ویل ہے اس میں کی آراز ہے دیکھیں آپ نے دو باتیں کی ایک ویل کی کی اور قانون کی کی ویل کی بات میں بات نہیں کر لے تو قانون آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قانون موجود ہے نہیں سر جی وہ قانون میں اتنی controversial issues ہیں کہ وہ قانون آہ نہ تو مورلی جو ہے وہ stand کر پا رہا ہے نہ ہی legally stand کر پا رہا ہے کیونکہ اس کی اندر anonymities بہت زیادہ ہے آپ سمجھتے ہیں راستہ مل جاتا ہے exactly exactly یعنی کہ اگر آپ میں پیکا کے قانون کو کہ میرے کسی student کو دے دیں گے تو وہ کہے گا یہ باربیرک قانون ہے جبکہ وہ باربیرک ہوگا لیکن اس کا مقصد صرف کرنا تھا وہ باربیرک شکل بنا دی گئی ہے سائبر سائبر crime act بھی تو ہے نا جی بلکل وہ باربیرک لگتا ہے لیکن اس کے دانت ہی نہیں سم پرابلم تو یہ ہے آپ کو میں کہہ رہا ہوں اس کو overall کر رہا پڑے گا آپ آجے نیت کی طرف کہتے ہیں کہ نیت کا دار المدار جو اپنا عملوں کا دار المدار نیت اور نیت کے بارے میں یہ کرتے کہ اللہ جانے اس کی کیا نیت ہے تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہو مجھے تو یہ نیت ابھی تک جو نظر آ رہی ہے وہ capacity کا بھی issue ہے نیت کا شاید ہو نا capacity کا issue ہے پچھلے چھے بہینے میں فروری مارچ اپریل مائی جون چھے مہینے میں گورنمنٹ نے کم سے کم بارہ لوگ بھرتی کیے بائیس بائیس پچیس پچیس تیس تیس لاکھ رپے پر منت کے اوپر سوشل میڈیا کو منیج کی اور یا فیک نیوز کو دیکھنے کے لیے ہیں سوشل میڈیا کو منیج لف میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کو دیکھنے کے لیے کہ سوشل میڈیا میں ہو کیا رہے میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے چیف جسٹس کے برابر تنخواہوں پہ ہیں جی جب آپ کو بھی پتا ہے آپ نے بھی کوئی چار پانچ کے در نوٹیفکیشن آپ کے لیے بھی پڑھے ہوں گے میں نے بھی پڑھے ہوں گے بارہ لوگ ریزلٹ کیا رہا ہے زیرو کیونکہ اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ لوگ ہے کوئی میں نے تو ان کے نامین کو بھی سنے تھے نہ ان کو کوئی بیڈیا سے کبھی تعلق ہے نہ پریکٹیشنر ہے نہ اکیڈیمیا ہے کہاں سے آئے کدھر گئے وہ ہمیں بارہ پندرہ لوگ ایسے بھی بھرتی کرنے پڑھیں گے جن کا ٹاسک یہ ہو کہ پاکستان کو بچا کے رکھنا ہے یہ ہے سب سے بڑا ڈیفرنس جو میں محسوس کرتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یہ تو ہمیشہ قویشن اس پر رہے ہیں جو بھی حکومت اس طرح کی اپائنٹمنٹس کرتی ہے اور وسائل اپنے کھول دیتی ہیں اس پر ریزرٹ بھی نہیں آتا جو یہی یہ جو ماضی میں بھی جن کو بھاری بھر کام تنخائیں بھی ملتی رہی تنخائیں تو چھوڑیں جی ان کو تو ہر طرف سے وسائل کے پورے موں ان کے کھولے تھے عمران ریاض کے حوالے سے اب علی من گنڈا کو بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح خیبر پکتون خواہ سے مال پانی وہ کٹھا کرتا تھا موہیت پیر زیادہ اور بڑے نام ہیں بڑے نام ہیں آپ تو کیا اب ان کے نام لیں تو یہ جو لوگ جب بنائے گئے تھے اور پھر آج کل وہ بات آ رہی ہے ایک پروڈکٹ کی بھی جو آرمی یا فوج کی جو پروڈکٹس ہیں یا ان کی ویل فیر کے لیے شہدہ کے حوالے سے یا جس طرح بھی ان کی کمپنیاں ہیں اور وہ ایک پروپر طریقے سے اور لیجسلیشن انہی اسمبلیوں سے منظور ہونے کے بعد وہ سارا کچھ چل رہا ہے اس کے خلاف ایک مہم شروع اور یہ لوگ اب موہیت پیر زیادہ کرتا ہوا آپ کو عجیب نہیں لگتا یہ تو یہ تو انہی کی پروڈکٹ تھی اور آپ اس کو ان میں خامیہ نظر آنے لگ رہی ہیں دیکھیں باہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو دو نام لیئے آپ اندازہ یہ لگائیں کہ موہیت پیرزادہ کی جو اگنیزیشن تھی وہ حکومت پاکستان سے حکومت پاکستان سے پی ڈی ایم کی کورنمنٹ میں بھی میڈیا لسٹ کے اوپر لائیو تھی یہ جو ان کی شاید اہلیہ کے نام پہ تھا جی 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 وہ بنی ہی غلط تھی کیونکہ آپ کو پوچھے پتہ ہے آپ نے بھی میڈیا ہاؤس کھولا ہے میری بھی میں بھی نیوز اینجنسی کو ہٹ کرتا ہوں کہ اس میں کیٹیگوری کے لیے لکھا ہے کہ جو آ دو نیشنل ہے اس کو نہیں مل سکتی ہے ریجسٹرشن نہیں مل سکتی ہے اس کی نیوزینسی کی رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس کو اپنا ایزے نیوزینسی ریجسٹر کیا گیا تھا کروڑوں نہیں اربو روپے دیئے گئے تھے اور اور انہی کے لوگ جو ہے ایک سو چودہ لوگوں کو ایک بلکہ تین سو لوگوں کو ایک سو مولگ پہ ریجسٹرشن کا نامینی جینا چاہتے ہیں آغاز صاحب یہ تو سیدھا سیدھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کیس ہے کیس فائل اوپن کی جائے یہ پیسے جتنے بھی گئے ہیں آڈٹ پیرا بنیں ان سے واپس مسئولی کریں یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ویل کی بات ہے یہ جب پروجیکٹ عبران بر رہا تھا نا تو اس میں جو کہ اس میں جو انٹ اور روڑے لگ رہے تھے جو مٹی لگ رہی ہے کہ جب بھی آپ کو یہ خائبرٹ کریئی کریئی کر بناتے ہیں وہ سب سے پہلے پر کریئیٹر کو کھاتا ہے یاد رکھیے گا یہ سب لوگ اسی پروجیکٹ عبران کا حصہ ہے نا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زبانے میں نیوز جنسز یہ دو دار انیس کی بات ہے تمام پاکستان کی نیوز جنسز کو جو ایک آفیشلی گومیڈا پاکستان کی طرف سے ایک بہت نومینل اینول ایک گرانڈ بلتی تھی وہ گرانڈ نہیں دی گئی اور سارا کا سارا پیسہ کوئی کہتے ہیں انیس لاکھ کروڑ پیسہ کچھ کہتے ہیں بائیس کروڑ پیسہ اس سارا کا سارا مہد پیرزازہ کو دیا گیا یاد ہے آپ کوئی بات آفیشلی میں یہاں ایک بیرے ذہن میں ایک ایگزیمپل آ رہی ہے یہ جو فیکٹیوں میں کوئی بھی چیز پروڈکشن ہوتی ہے تو کوئی پروڈکٹ بنتی ہے پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے نا تو اس میں ساتھ ساتھ پھر ایک ویسٹیج بھی نکلتی ہے یہ پروڈکٹ جو بنائی بنائی جاتی ہے نا یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ویسٹیج ہے مہد پی زیادہ سے لے کے پی ٹی آئی سے لے کے اور اس ویسٹیج کو زائیہ کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ کو بھی بتا ہے آپ یہ دیکھیں ایک سیکنڈ پروڈکٹ کیا آپ نے بات کیا تو پہلے میں نے آپ کے سوال کا دوسرے بہت امپورٹن فیکٹر تھا مرس کو جواب دل جاتا ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے کہا کہ پاکستان آرمی کے ادھاروں کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کے خلافے کمپینٹ چلائی جا رہی ہے لیکن آرمی ویڈفیر ٹرسٹ کا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ شہیدوں کی بیواؤں کو ان کے بچوں کو سپورٹ دینا ہے اور اور ایسے ہمارے بھائی اور بیٹے جو کہ اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ کھو چکے ہیں اس پاکستان کو بچانے کے چکروں میں یہ بیسیکلی جو کمپینٹ ہے یہ ٹارگیٹڈ ہے ہمارے مارٹرز کے خلاف ہمارے شہدہ کے خلاف ان کے خاندانوں اور ان کے فیملیز کے خلاف جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی اے نے جو نفرت نکالی تھی ہمارے شہدہ کے اوپر دو مائی کو یہ اس کی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پانٹینیوٹی اس میں مجھے ابھی یاد آ رہا ہے انور مقصود صاحب یہ کیا پکواس کی ہے میرا تو دل مطلب ایسے گھٹ گیا ہے کہ کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے آپ میم بنانے کے چکر میں انہوں نے شہدہ اور نیوی کے شہدہ کے اوپر ایک جو کلیپ ابھی وائرل ہے یہ سارا اسی نفرت کا تعلق ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اب یہ میں ان کا جس سکسیت کا آپ نے نام لیا ہے وہ بھی تو اگر بھرا نہ منائے گا میں جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں وہ بھی تو پروڈکٹ ہی رہی ہے نا وہ زیہولہ کی پروڈکٹ رہی ہیں کیا تھے لوگ کیسے پورے کے پورے خاندان کو پی ٹی بھی دیا گیا یاد ہے نا آپ کو یہ ساری پروڈکٹ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی پروڈکٹ بنائی گئی ہے چاہے وہ پروڈکٹ عمران ہو پروڈکٹ عمران ہو چاہے پروڈکٹ وہ ہو جس کا میں نام ہی نہیں لینا چاہتا ہوں جو لندن میں پاگل ہوا ویٹھا ہوا جتنے بھی پروڈکٹ بنائے گئے اور ایک ساتھ وہ جو ایک خاندان کے خاندان لے کر آئے گئے پروڈکٹ کے ساتھ وہ صرف اور صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان آرمی رو کرنے یہ ہمارا ایک حقیقت ہے ہمیں ماننی پڑے گی میرا ذاتی ہے یہ خیال ہے کہ یہ ایک تجربہ یہ ایک experience ہونا چاہیے for all times to come کہ پروڈکٹ بنانا اور پروڈکٹ بنانا میں خلال میں ہمیں چھوڑ کے اور ہی کام کرنے تو بہتر ہے کیونکہ یہ جب بھی آپ کو یہ ہائیبریڈ چیز بناتے ہیں نا انیچنل وہ کارتھی کرییٹر ہی کو ہے کسی سے واپس ہم آخری جو سینیریو بھی بن رہا ہے پولیٹیکل اور حکومت کے چیلنجز تو بہت سارے ہیں نا ظاہری بات ہے جو اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان ان کا ہے کہ ہر حساب سے انہوں نے دعویٰ بولنا ہے نظام کو انہوں نے disrupt کرنا ہے اب اسلامباد بھی آئے تھے اور اب وہ ایک سیول نافرمانی کی تحریک کی بات بھی کر رہے ہیں اور اس میں بائیکارٹ مہم اور پتہ نہیں کیا تو وہ تو سافسی بات ہے پاکستان کے خلاف یہ ہے وہ کسی کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا نقصان صرف پاکستان کا ہونا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اس اتنے بڑے چیلنج یہ کوئی معمولی چیلنج نہیں اس کو ہم آنکھیں میں بند کر سکتے ہیں یہ چیلنج ہے اس وقت اس سے نمٹنے کے لیے کیا صرف نون لیگ اکیلا ڈرائیونگ سیٹ پہ اکیلی ہو اور باقی سارے ساتھ صرف دے دیں اور کہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں ہم لیکن ساتھ ہیں پھر لیکن بلیک میل بھی اپس ساتھ کرتے ہیں کہ جی اپنی ایشیوز ہیں تو ان کو بھی ساتھ نہیں آ جانا چاہیے حکومت میں یہ کولیشن ہے تو پھر کولیشن بنے نا پیپس پارٹی کو کیا قباہت ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کی مولانا کو وزارتوں میں آنے کی اقتدار میں اپنی پاور شیئرنگ میں آنے کی ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے ہیں تیکھیں ابھی آپ نے جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ ایک شیئر ہولڈر ہے یہ آپ انہیں کسی توسی کولیشن نہیں کہہ سکتے ہیں الائٹ نہیں ہیں یہ شیئر ہولڈر ہیں الائٹ اور ہوتے ہیں اور بات یہ ہے کہ یہ اس لیے انہیں الائٹ کیا گیا کہ آپ نے گورنمنٹ بنانی تھی اور فروری کے لیکشن کے بعد جو ریزلٹ آیا تھا اس میں ریزلٹ اس قسم کہتے کہ آپ کو ان کو اکٹھا کرنا پڑنا تھا اور یہ لوگ حکومت پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بقول ان کے ہم اکٹھے ہوئے اور ہم نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کو آپ کو پتہ ہے اور آپ کو کیا پتہ جی آپ تو وکٹب بھی رہے ہیں اور آپ ہمارے لیڈر بھی ہیں اور آپ ہمارے شہدہ میں سے بھی ہیں آپ اور میں وہ لوگ ہیں جب تب ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سادش ہے اور آپ نے تو اس کو فیس بھی کیا سوڑا بہت میں نے بھی کیا اکمامی کے لیے آپ نے تو بہت زیادہ فیس کیا تو یہ جو ایک کلٹ بنایا گیا تھا دیکھیں مجھے یہ بات یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس سو کالڈ پولٹیکل پارٹیز کو میں ہمیشہ کلٹ لکھتا ہوں تو اب سے لکھ رہا ہوں جب سارے ایک پیچ پر ہوتے تھے بین کیوں نہیں کیا جا رہا ہے آپ نے رات و رات پی ٹی ایم اپنا پی ٹی ایم بین کرتی ٹھیک ہے اس کو کیوں نہیں بین کیا جا رہا ہے اب بھی اس کا اس کا سپیکٹر نہیں اتنا بڑا نہیں تھا وہ اب زیونس لابی سے فرنڈنگ نہیں لیتی تھی اس کی پوری دنیا میں اتنے سٹرانگ لابیس نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس نے یونائٹیڈ نیشن کو خات نہیں لکھے تھے کہ پاکستان کو پینن نائس کیا جائے اس نے آئی ایم ایف کو خطوط نہیں لکھے تھے کہ پاکستان کو بیل آٹ پیمنٹس نہ کی جائے اس نے اس میں جینیوہ میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگانے کے لئے لیٹرز نہیں لکھے تھے وہ تو بین ہوگی یہ کیوں نہیں بین ہو رہی ہے جو سب کچھ کر چکی ہے جو جب بھی جل چاہتا ہے حلہ بول جاتی ہے پاکستان کے اوپر اور ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو فیڈریشن کے خلاف اس نے ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے یہ کیوں نہیں بین ہو رہی ہے جولائی میں انفرمیشن منیسٹ صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ ہمیں نے بین کرنا جا رہے ہیں اگلی جبعہ رات کو سیشن ہوگا اس کا بیٹنگ ہوگی کیپنٹ کی اور آپ فیصلہ کرتے گے اور آنے قریب ہم آپ کو خوشکبری سنائیں گے یہ جولائی پدرہ کی بات ہے اب آپ دیکھیں دسمبر پدرہ آنے والا ہے یہ پارٹی کیوں نہیں بین ہو رہی ہے یہ آپ آپ آخری 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 جملہ یہ اس کی ذمہ داری مہین لیتا ہوں مجھے معاف کیجئے گا میں یقین کیسے کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی اور پاکستان سکون کے ساتھ ایک کٹھے نہیں چل سکتے باس میں یہ تنے اگر اقرار صاحب آپ نے بہت ہی بھاری ایک سوال اس کو الفاظ اور زبان دی ہے اس کے ساتھ ہم یہ پروگرام اپنا آج کا ختم کرتے ہیں اور یہ سوال جواب مانگتا ہے گو سیاسی جماعت کو بین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ بہت ہی مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے لیکن جو وجوہات سامنے ہیں اس میں حکومت کو ریاست کو اداروں کو ایسے فیصلے لینے پڑھتے ہیں لیکن سوچ بچار کے ساتھ یہ معاملہ آگے کیسے جائے گا کیسے بڑھے گا اس پر ہم نظر رکھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ